بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار ووٹ لیے جبکہ حمزہ شہباز نے ان کے مدے مقابل ستر ہزار ووٹ لیے سر آپ کو خوشام دید کہتے ہیں احسان بٹالوی صاحب بہت سے معاملات چل رہے ہیں نیب نے کل میٹنگ کی اس کے اندر علامیہ جاری کیا اور کہا کہ یو اے ای کے اندر ایک اشاریہ ایک ٹریلین کے اساس پاکستان کے وہاں پہ موجود ہیں لیکن یو اے ای کی انتظامیہ اور ان کی حکومت ہچ کچاری ہے کہ ان کا جو انویسٹر ہے وہ اس پر اعتماد شیٹر نہ ہو جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پراغرس ہے نیب کی جسٹس صاحب کی جسٹس جوید اکبال صاحب نے یہ ہم پہلے پنامہ سے نکلے اب نیب لیگ پر آگئے دوبائی لیگ پر آگئے یہ سوال مجھ سے ہے یا ملک صاحب سے ہے سریعہ آپ سے ہے سوال میں آپ ایک اشاریہ ایک ٹریلین دھرم کرو رہے ہیں میں دو سو بلین ڈالر ایک اشاریہ ایک ٹریلین ڈالر جو دو سو بلین ڈالر سویڈر لینڈ میں پڑے ہیں جو انہوں دینے کے لیے آپ کی حکومت کو لیٹر لکھا اور آپ کا وفد بلایا اور آپ کا اس وقت کا چیئرمن ایف بی آر جس کا نام تارک باجوا جو آج کا گورنر سٹیٹ بینک ہے وہ ایک بہانے سے وہ ایک منشی کے کہنے پہ مفرور ڈاکو منشی کے کہنے پہ جس کا نام اسحاق ڈار ہے سر اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی ہے انوش نیرمان کا نام بھی ہے وہ وہ علیہ ہے لیکن اس وقت اس وقت یہ پنامہ کے بعد دبائی لیگ ساگی سر یہ پاکستان کا منشی تھا اس وقت اور اس نے اس کو روکا کہ تم نے نہیں جانا اور وہ بہانہ لگا کے کہ دھرنا ہو رہا ہے اب نہیں گیا آپ نے جنئر ٹیم بھیج جس کے نتیجے میں وہ دو سو بلین ڈالر کی بات آگے نہ چل سکیں کل بھی ایک مذہب کا خیز بات ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے ڈوم بردہ مقام ہیں کہ آج بھی جو ان کے پروردہ لوگ ہیں جو مختی جگہ بیٹھے ہیں ایپ بی آر کی طرف سے ایک بیان جاری ہو ہے کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ دو سو بلین ڈالر لے لو بھئی نہیں کہا تو آپ وہاں سیر کرنے گئے تھے اس قوم کے کروڑوں ڈالر اب ضائع کر کے آپ پانچ سے بندوں کے ٹیم لے کے گئے ہیں وہاں گھوم پھر کے آیاشی کرنے گئے تھے ڈانس ٹیک نے گئے تھے وہاں پہ گانا سننے گئے تھے وہاں پہ آپ میڈنگ میں گئے تھے اور آپ نے وہاں انٹریسٹری شو نہیں کیا انہوں نے جب کہا بھی آپ نے بلکہ اٹھا اس پہ سوال کر دیا کہ آپ اتنے کیوں کیوں ہیں پاکستان کو پیسہ دینے پہ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میری بیوی نے پہلا بچہ پاکستان میں کنسیو کیا تھا اور مجھے پاکستان سے بے پراہ محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے لوٹے رہنے یہ پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ اس کے ملک کو واپس کر دوں میں ملک زمان صاحب سے پوچھوں گا ٹھیک ہے عساق ڈار صاحب پر آپ کے تحفظات ہیں ان کے ورنٹ کی رفتاری جاری ہو چکے ہیں انٹرپول کے ذریعے انہیں کی رفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ملک صاحب آپ یہ بتائیں آپ کیسا یہ پیسہ واپس لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات تو بلکل کلیر ہے میرے لیڈر عمران حان کا ایک ویجن ہے کہ جب تک اداروں کو خود مخیاری نہیں دی جائے گی جب تک اداروں کو ان کو پڑا پروپر طریقے سے پتا ہوگا کہ جی میں ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں کرے گا ہمیں کو وزیر یا منسٹر آ کے ہمارے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا تب تک یہ کام ہوئی نہیں سکتا یہ میرے لیڈر عمران حان کا بلکل ویجن ہے کہ پاکستان کو کرپشن سے بلکل جو کینسل میں مفتلا کیا گیا اس کو اس کا علاج کرنا ہے ان کو ان کی جنوں سے اکھارنا ہے اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ کا آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے دنیا کو پتا ہے ہمارے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کر کے زور دکھاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے سب کچھ آئے گا عمران خان نے جس طرح محنت کی یہ پنامہ لیس کے متعلق جترے میں یہ حلقے انشاءاللہ یہ پاکستان جو نیا پاکستان کا ہم نے نعرہ لگایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم برے دعوی سے کہیں گے اگر ہم اس چیز کو اچیو نہ کر سکے تو ہم کل کو کسی کے پاس جانے گے اتنی ہماری جوتنی ہوگی آج ہم برے دنکے کے چور سے یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو بہخوبی طریقے سے پورا کریں گے ملک سب آپ کا جو حلقہ تھا جس علاقے سے آپ نے کانٹس کیا پی پی ون فورٹی سکھ سے اور اٹھالیس ہزار آپ نے ووٹ لیے جبکہ آپ کے مدد مقابل سابق وزیر آلہ ہی کہنا چاہیے تقریباً صوبہ شریف صاحب کی بجائے حمزہ شہباز صاحب لیڈ کرتے رہے سرکاری جہاز کا بھی استعمال کرتے رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے کم مارجن میں اور یہ اتنا مارجن کیوں آپ میٹ نہیں کر پائے پاکستان طریقہ انصاف کی ویو بھی تھی آپ کو مارجن میٹ نہیں کر پائے دیکھیں مونید میں ایک آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ہمیں جب ٹکٹیں اناؤنس ہوئی تو ٹکٹیں اناؤنس ہونے کے بلکل فونر بعد صرف پچیس دن رہ گئے تھے الیکشنز کی اوپر اب پچیس دنوں کے اندر کچھ کارکنان ہمارے جن کو ہم نے منانا تھا کچھ ہم نے اپنی ایجنسی اچیمنٹ کرنی تھی اپنے دفاتر کھولنے تھے اپنا پورا سسٹم کرنا تھا اس کے لیے بھی بڑا ٹائم لگتا ہوتا ہے اب پچیس دن میں ہم کس کس کے پاس جاتے یہ بھی ایک چیز تھی اب جن کے مقابلے میں میں لڑا رہا تھا وہ ایک اس وقت مین کروکوڈل کہا جاتا ہے سی اب پنجاب کے امیدوار تھے لیکن اب بات کس میں تھی تھے اب بیچارے اوپر کی سائیڈ پہ جا رہے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے بیسیکلی اوپر کی سائیڈ پہ اوپر قومی سمنی پہ جا رہے ہیں جی بلکل الحمدلہ بنانے جا رہے ہیں پی ٹی اے ہم بنائیں گے میں حمدہ شہباد کی بات کر رہا ہوں یہ پہلے ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ نیچے والی سیٹ رکھیں گے اوپر والی چھوڑ دیں گے لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب حمدہ شہباد صاحب یہ جا رہے ہیں قومی سمنی میں نیچے کی سیر یہ چھوڑ دیں گے اب کہنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں نے اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ یہ الیکشن پھر جیت جائیں گے دوسری بار جی آپ پھر جیت جائیں گے الحمدلہ یہ بائی الیکشن آ رہا ہے تین ماہ کے اندر یہ آپ کے سامنے یہاں بھی پروگرام کرنے آنگا اور انشاءاللہ سلخ رو ہو کے کرنے آنگا یہاں پہ انہوں نے جو وہ تیرے استعمال کیے تھے اپنے پٹھواریوں کو اپنے گلو بٹوں کو اپنے بدماشوں کو اپنے پولیس کو لے کے جو انہوں نے الیکشن لڑا سب کے سامنے ہے آپ وہ گلو بٹ وہ پٹھواری اب تو آپ کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے یعنی پی ٹی آئی کی تو آپ کے وہ گلو بٹ ہوں گے تو وہ حکومت آپ بنا جائیں گے دیکھیں ایک بات بالکل منیق کلیر ہے یہ الیکشن جو ان سے میں نے لڑا ہے الحمدلہ دنکے کی چوٹ پر لڑا ہے لوگوں کے دلوں میں سے ان کا خوف حتم کیا ہے اور تھوڑا بہت جو ان سے خوف رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ایسے ہتم کریں گے کہ ان کو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کسی نہیں کوئی الیکشن لڑا ہے جب الیکشن لڑا رہا تھا تب بھی ڈھنکے کی چوٹ پر لڑا رہا تھا اور انشاءاللہ بائے الیکشن لڑوں گا وہ بھی ڈھنکے کی چوٹ پر لڑوں گا مجھے ان کا کوئی گرض نہیں ہوگا یہ بڑے باپ کے بیٹے ہوں گے یہ بڑے سی ایم کے کچھ لگتے لیکن میں یہاں پہ ایک میڈل میں ہوں میڈل آہ میڈل کو شکریہ دا کرنے نہیں آ رہے یہاں پہ خوشی میں گھمی میں یہاں پہ گھمی کا یہ صورتحال تھا کہ انہوں نے وہاں پہ مورڈرڈال میں ہی اپنے دفاتر میں ہی جن کی کوئی فوت کی ہو تھی ان کو وہاں پہ بلالتے ہیں وہاں پہ فاتحہ پڑتے تھے یہ تو ایک لمحہ فکری ہے یہ اپنے حلقے میں جالا پسند نہیں کرتے تھے ستر ہزار ووٹ ان کو ملا ہے آپ کی کانسٹیٹونسیز تو آپ کو اٹھالیس ہزار ملے تو لوگوں کی محبت ہے آخر کچھ تو ہے نا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اٹھالیس ہزار ووٹ ملا یہ میرے لیڈر کی جی ہے شیدہ ٹینڈ ہے فیکہ چھولیاں والا ہے ٹوکا نائی ہے پولا چرسی ہے سر ووٹ چھتر چوری ہے بٹالوی صاحب ووٹ اٹھونڈا تانوال ہے یہ ان کے ووٹ ہے بٹالوی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی ہم نے جو سے آخری دنوں میں ہمیں جب پتا چلا کہ ووٹ ان کا کس طرح بھرتا ہے وہ بھی میں آپ کو شہر کر کیونکہ ہماری تب تک پروچ نہیں ہو سکی تھی ستائیس ہزار نو سب بیاسی ووٹ جو ہم نے ٹک مار کیے وہ نارو وال کا ووٹ نکلا وہ بدوم علی کا ووٹ نکلا وہ بکھر کا ووٹ نکلا وہ نارو وال کی ایک تحصیل ہے شکرگر وہاں کا ووٹ نکلا اب وہاں سے ووٹ یہ ووٹر آئے ہیں کوچوں کے اوپر آئے ہیں ویگنوں کے اوپر آئے ہیں ان کو بقاعدہ بلایا گیا ان کو یہاں پہ آگے ووٹ الوایا گیا یہ اس کے تحفظت کیا ہے اس کے پیچھے ہم نے بندہ بھی ٹریز کر لیا میں آپ کے آپ کے پروگرم میں اس بندے کا نام لیتا ہوں اس بندے کا نام ہے ترمیر زیا بٹ وہ بیسیکلی گزشتہ تین سال پہلے الیکشن کمیشن میں صوبائی ہیڈ تھا بلوچستان کا لیکن آج وہ مریم نواز کا پی رول پہ آیا ہوا ہے حمدہ شباد کے پی رول پہ آیا ہوا ہے اس نے ون ٹوئنٹی جو صاحب کا ہمارا تھا یہ ڈاکٹر یاسمی راشد کل کا اس میں بھی اس نے تیسے دار کے لگ بگ ووٹ اندراج کروائے تھے میرے کونسیس میں ون فور سکس میں اس نے جو ہم نے اپنا تعلیہ کیا آپ کو اگر کوئی ثبوت چاہیے ہوں گے میں آپ کو ثبوت بھی پروائیڈ کرتا ہوں گا اب انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن کمیشن خود مقصیار ہو کے اپنے جو سے سیٹوں پہ بیٹھ جائیں گے ہم نہیں وہاں پہ جا گئے ان کے سامنے پیش کے نہیں یہ ووٹر کہاں سے ہے یہ کہاں سے ہے ووٹ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بورا سٹیل لے رہے ہیں آپ ثبوت بھی لائیں اور ساتھ میں آپ کے لیے سپیس پھر مل رہی ہے ایک موقع آپ کو پھر مل رہا ہے بائی الیکشن کے اندر اور اپنی کارکردگی دکھائیں نسبتاً کمزور کینیڈیٹی آئے گا حمزہ شہباز کے مقابلے میں حمزہ شہباز کی ایک اپنی شخصیت ہے وہ وزیرالہ کے سابق وزیرالہ کے بیٹے رہے مسلم لیگ نون کے صادر کے بیٹے ہیں پاکستان نے دور سارا بیٹیا اتنی بڑی شخصیت ہے آپ پھر بھی اس سے نہیں مان رہے سر بڑی شخصیت سے مراد یہ ہے سر وہ وزیرالہ رہے ان کی تین دفعہ وزیرالہ رہے وزیرعظم رہے اب آپ مانے یا نہ مانے یہ حقیقت تو یہی ہے میں تو فیکس بتا رہا ہوں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا نہیں جناب میں آپ کو بتا دوں وہ کیا تھے وہ وزیرالہ نہیں تھے وہ ایک مہموشہ رنگیلہ تھا ٹھیک ہے وہ ایک شہنشاہ اسلامت تھا وہ ایک مغلیہ بادشاہ تھا ہم جس طرح آپ کے سامنے بیٹھ کے ٹاک شو کر رہے ہیں آپ کے اندر کنی جورت ہوگی اس کا ٹاک شو کرنے کی میں آپ کو جناب آپ ٹائم لے کے دکھائیں ان شہنشاہ اسلامت کا پھر میں آپ کو مانوں اور جناب وہ تو کسی کو ملتے ہی نہیں ہے ان کا کام ہی یہ ہے ان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بھی کبھی آنا ہوتا ہے وہ بھی ویک اپ گھر کی آتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے بیٹھتے ہی نہیں ہے جناب اگر ٹنڈے نانوالے کو بھیجیں اور فیکے برپال کو بھیجیں تو ٹائم مل جائے گا آپ کو بھیجیں یہ بات ہے جو آپ نے ایک سوال کی آپ چھوڑ کے آگے چل پڑے ہیں سر اس کی طرف واپس آ رہے ہیں وہ سوال یہ تھا کہ ون پوائنٹ ون ٹریلین ڈالر کے اساسے دبائی سے کیسے واپس آ سکتے ہیں وہ لوٹا ہوا پیسہ انٹروروں سے ڈاکوں سے جو پیٹھ پھار کے انہی یہ موجود اور ڈاکوں نے جو اب جلوں میں ہیں انہوں نے کہا تھا ہم پیٹھ پھار کے نکالیں گے وہ پیٹھ کہاں گیا وہ پھارنے والے چھوڑے کہاں گئے اور یہ یہ خود اب اس کے صدر بن گئے وہ نکالنا ضروری ہے اور اس کے لئے میں آپ کو آپ کے وساطت سے ایک میں یہاں پہنچانا چاہتا ہوں بات جی جی ابھی تک دبائی کا جوئی کا قانون نہیں ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ آپ واپس دے سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور خاص طور پر عمران خان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک چیز لوگوں نے جو امید وابستہ کر لی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے اور یہ ڈاکوں لٹیروں کے گرد پھندہ تنگ کرے گا جس کا ثبوت آج ہمیں مل گیا کہ کل نیب نے بہت بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لئے ایک اندیا دے دیا ہے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ انقراری شروع کی جائیں اور جو دو بہن بھائی ڈاکو سندھ کے ہیں جو سب سے بڑے جنہوں نے یہ ایک ایک عدی صاحبہ نے پورا ملکی لوٹنے کا پروگرم بنا لیا تھا نوے نوے سر اکتیس تاری نوے عرب سر لڑکانہ چکھا گئی ہو عدی صاحبہ اسے پڑے پورا سرکاب ہونے ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھایی بٹالوی صاحب اکتیس تک ان کو ریلیف دی گئی تھی کہ آپ اکتیس کے تاریخ تک پچیس سے اکتیس کے درمیان عدارت میں پیش ہونے وہ ابھی تک پیش نہیں ہوئے زرداری صاحب بھی اور فلیال تاریخ ابھی ابھی تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے آپ آنے دیں جنہوں نے جنہوں نے انصاف کرنا ہے تو پھر اس کے بعد یا یہ ملک سے بھاگ جائیں گے یا یہ پیش ہوں گے اور انشاءاللہ انصاف ہوگا پورا انکرام ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ متحدہ آپوزیشن کٹھی ہو جائے اور عمران خان کے لیے حکومت چلانے میں مطاعت پیدا ہوں آپ نے شکر اللہ کہ جو میں بار بار چیخ رہا ہوں کہ یہ یہ اے پی سی جو ہے نا آل پاکستان چور کانفرنس ہے یہ وہ چور ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا اور اب ان میں خوف سے لرزے تاری ہو گئے ہیں کہ ہم پہ کیا ہو جانا ہے اور آپ کے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ مجھے اس میں سے ایک بندہ دکھانے جس نے اس قوم کو نہیں لوٹا شاید آپ مولانا فضل رحمان صاحب بیت سال سے ایک سرکاری گھر میں مقیم ہے جس کے لیے ایک پیسے کا کام نہیں کیا کشمیر کمیٹی کا چیئر میں نے آپ اس کا آڈٹ کروے ہیں کشمیر کمیٹی کے اخراجات کا صاحب مولانا پر الزام لگا رہے ہیں میں مولانا پر الزام نہیں لگا رہا ہوں میں کشمیر کمیٹی کے چیئر میں پر الزام لگا رہا ہوں جو سرکاری پوسٹ ہے اس میں اس میں نجیب بھی ہو سکتا ہے مجیب بھی ہو سکتا ہے اسام بھی ہو سکتا ہے نصیب زمان بھی ہو سکتا ہے میں اس پہ اس پہ کہہ رہا ہوں ایک سرکاری پوسٹ ہے اس کو سرکار کا عہدے کے انصاف کرنا چاہیے اس کے ساتھ ملک زمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو اے پی سی ہے اس میں سراج الحق صاحب ہیں اس کے اندر مولا فضل رحمان صاحب ہیں آپ ان پر تنقید کریں گے اور کہیں گے دیکھیں میرا بالکل واضح سٹینڈ ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے تو میرا آپ ہاتھ دیکھ لیں یہ اے پی سی ہے آپ اس طرف دیکھ لیں یہ اپنا جنسہ مسلمی قنون آگئی ہے یہ پی بس پارٹی آگئی ہے یہ فوزیشن فضل رحمان آگیا یہ عزور یاربلی آگیا یہ سراج الحق آگیا آپ اس کو ایک کٹھا کر دیں اور اس کو موں میں ڈالیں یہ ان کی مساکہ جمہوریت آگئی یہ ان کا اے پی سی آگئی جو پاکستان آل پاکستان چور فیڈریشن کے نام سے بن جائے گی ٹھیک ہے یہ ان کا بیسیکلی کام ہے آنا لوٹنا کھانا اور باہر لے کے باگ جانا یہ میری ایک چھوٹی اے پی سی جونسی ہے پاکستان کی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے آپ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ والی جن کا کام گیا ہے صرف لوٹنا کھانا اور باہر لے جانا ہم ان کو انشاءاللہ اس طرح سپیس نہیں دیں گے ان کو ان کے کیفرے انجام تک پنچائیں گے اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ نکال کے ان کے پیٹوں میں سے نکال کے جو میرے لیڈر عمران خان نے کہا تھا آپ وہ وقت یاد کریں عمران خان نے کہا تھا ان کو میں سرکوں پہ کسیٹوں گا آج وقت آ چکا ہوئے سب اس کی بات کو ڈرائے کریں اور اے پی سی بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو کمال روڈ پر ہوئی تھی جس میں سٹیج خان صاحب نے بھی شیئر کیا تھا آصف زرزاری صاحب بھی تھے تو اس کو کون سی آپ اے پی سی کہیں گے دیکھئے وہ بلکہ سٹینڈ تھی آپ اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں اگر وہ ہوتا تو ہاتھوں میں آپ کو میں کھل کے بتا دیتا ہوں اس اے پی سی میں میں بھی پاکستان تریخین صاحب کی کمیٹی کا میمبر ہوں ہمارا سٹیجلی ایک سٹینڈ تھا کہ ہم نے پی بس پارٹی کے ساتھ نہیں ملنا اور وہ آپ کے سامنے تھی ساری چیزیں جب زرداری وہاں پہ آئے زرداری صاحب وہاں پہ پہ پہنچے تو عمران خان صاحب کا وہاں پہ کوئی اٹر کرنی تھا اور جب عمران خان صاحب آئے تو وہ زرداری وہاں پہ نہیں تھا یہ ایک بلکل کلیر ہوگی باگ کہ ہم نے زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھنا اگر آج بیٹھنا ہوتا تو آج اگر ہم اسے اتحاد کر سکتے ہیں آج اس کی فورٹی تھی جو انسی تھی وہ ہمارے ساتھ آنے کو بھی تیار تھا لیکن ہم نے اس چیز کے اوپر کتر کوئی نہیں کہا ہمارا ایک ہی نظرہی ہے یہ دونوں نواز شریف اور زرداری یہ بسیکلی دونوں ایک ہی سکے کے دو روک ہیں ان شورٹ میں آپ کو اور سمجھا دوں ملک صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں عام الفاظ میں کان کو یہاں سے پکڑے یا یہاں سے پکڑے تو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور سان فکر بھی بتاتا ہوں ایک میر چافر ہے دوسرا میر صادق ہے یہ بسیکلی دونوں ایک ہی ہیں آپ اس کو کوئی الادہ الادہ پارٹی نہ سمجھے یہ بسیکلی ان کا کام ساکے جمہورے تھا کھانا لوٹنا اور جانا بہتر ہوگیا سر آگے بڑھتے ہیں بطالوی صاحب اسد عمر صاحب نے امریکہ کو تنبیہ کیا اور کہا ہے کہ آپ اپنے بارہ سو ارب ڈالر کا احتمام کریں جو آپ نے چائنہ کا دینا ہمیں چھوڑیں تو اس طرح کے بیان اور آگے کیسے چلیں گے معاملہ دیکھیں سیاست میں اگر آپ جواب نہیں دیں گے اگر آپ بالکل ہاتھ پہنچ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ایک امیج ضرور یہ بنتا ہے کہ آپ ہر دھمکی کے سامنے جھوک جائیں گے جس میں آپ کو انڈیا نے بہت دھمکیہ دی لیکن ہم نے ان کا مو توڑ جواب دیا اور ان نے بتا دیا کہ ہم ایتے ویک نہیں ہیں امریکہ کی میں کل کی چھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا پہلے ایک پہلی چیز تو جئے کہ ایک لفظ ہے امداد اور ایک لفظ ہے آپ کے جو آپ نے خدمات دی اس کا معافضہ دا کرنا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں امداد کا ہم امداد کے محتاج نہیں ہیں ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں پہلے پچھے سال پچھتر ملین ڈالر تھی پچھتر کور ڈالر تھی اس سال اس کو کم کر کے صرف پندرہ کروڑ ڈالر کر دیا گیا یہ اماؤنٹ کٹی بنتی ہے یہ صرف اماؤنٹ نوے بھی نہیں اسی عرب ڈالر بنتی ہے ایک چور ایک لٹیرا ایک ڈاکو جس کا نام ڈاکٹر آسم تھا وہ چار سو ستر عرب کھا گیا ہے ایک چور ایک ڈاکو ایک لٹیرا جس کا نام ڈاکٹر تھا اسے چار سو اسی عرب یہ جو سرکلر ڈیٹ تھا جس میں سے کم کم اٹھائی سو اٹھائی سو عرب ڈالر اٹھائی سو عرب روپیہ انہوں نے کمیشن کھائی وہ کھا گیا عدی نامی شخصیت صرف ایک شہر سے لڑکانے سے عدی سے کیا مراد ہے عدی سے آپ کو ہی پتا کیا مراد ہے جو پورے ملک کو لوٹنا چاہتی ہے جو آپ کے سابق صدر کی بہن ہے اس کو عدی کہتے ہیں بلکل نہیں کر رہا میں سابق صدر کی بہن کی بات کر رہا نہیں نواز نواز ایک سابق صدر نہیں تھا وہ تو شیدہ ٹینڈ کا ایجنٹ تھا جس کو نواز آپ کہتے ہیں وہ تو فکے بر والے کا ایجنٹ تھا فریال تارپور صاحب جی میں انہیں کی بات کر رہا تو عدی عدی کیوں کہہ رہے ہیں اس کا نام ہی عدی ہے پورے پاکتن کو پتا ہے کیوں ملک صاحب آپ کو نہیں پتا جی جی بالکل ایسا ہی ہے اب میں حران ہوں کہ آپ جیسے اینکر کو نہیں پتا نہیں ماشاء اللہ آپ عدی کہہ رہے ہیں اور شہر اس کا نام یہ دی ہے اس کا لقب عدی اور پورا سن میں اس کو کوئی بندہ نام سے پلانے کی جورتی کر سکتا میں بھی وہ جورتی کر رہا میں بھی اسی ایت میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے مجھے کوئی خوف دی اس لیے میں اس کا اصل نام لے رہا ہوں جو جانی جاتی ہے اگر میں اس کا نام لوں گا تھا ممکن ہے آپ نا پہچانے اس کو کون ہے ملک نسیر زبان صاحب نا پہچانے کون ہے اسے میں نہیں کہا میں دونوں ناموں سے پہچانتا ہوں چی بات ہے نا آپ پوچھ کیوں رہے ہیں نہیں پوچھ رہا لی لوگوں کو پتا چلے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پورے پاکتان کوئی ایک ایک بچے کو پتا ہے کہ کس کا نام ہے اور اب وہ ایف آئی اے میں لیکن میں وہ نام نہیں لے سکتا جو آپ لے رہے دو نام اس کا ہے ہی وہی ہے اخباروں میں آتا ہے وہی ٹی وی پہ آتا ہے وہی نام اخبار میں فریال تالپور صاحبہ پڑھا ہے میرے بھائی تمام اخبار تمام ٹی وی میں آتا ہے وہ نام تمام ایکرز اس کا وہی نام لیتے ہیں جو میں لے رہا ہوں اس لیے آپ بھی آئندہ سے متاہت رہیں وہی نام دیں وہ بڑا بہجزت نام ہے اس کا آپ لیجیے کہ میں محضرت خواہوں گا آگے بڑھتے سر چین کے صدر شیچن پنگ نے کہا کہ فوج میں کلین اپ کا حکم دے دیا اور کہتے ہیں کہ فوجی افسران نجی کاروبار سال کے آخر تک مکمل بند کر دیں فوج اپنی اصل پیشہ ویرانہ کاربائیوں کی طرف توجہ دے اپنی فوج کو عالمی میار کی لڑاکہ فورس بنانا چاہتے ہیں ملک زمان صاحب یہ بتائی گا کہ اب عمران خان صاحب ایسا بیان دے رہے ہیں ہمارا ڈی اچے کا یہ سیکٹر کب بند ہوگا ایف ڈی اچے کا بند ہوگا بڑا اعزام لگا جاتے ہیں دیکھیں ایک بات پھل میں وہاں پہ آ جاؤں گا یہ آپ اگر دیکھیں تو گودشتہ ایک سال پہلے فوج کے اندر اپنے ایک بڑا سٹینڈ لے لیا اس معاملے کے اندر یہ جتنی بھی معاملات ہیں یہ الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہوں گا ہمیں اپنی پاکستان آرمی پہ بڑا فخر ہے اور وہ اس چیز میں بہت خوبی طریقے سے انولمنٹ ہے کہ واقعی وہ پتہ ہے ان کو کس طریقے سے انہوں نے چلنا ہے رہ گی بات آپ ڈی اچے کوئی ایف ڈی او او کی بات کر رہے ہیں لوگ سوال اٹھا دیں تو لوگوں کو کام ہے سوال اٹھانا آپ لوگوں کا سوال تب کام ہوتا ہے جب سلاب آتا ہے تو پورا پاکستان بیہ جاتا ہے تو فرپاکستان آرمی آتی ہے جب سلزلہ آتا ہے کوئی آفتے آتی ہے تب سب سے پہلے ہمارے لیے ہماری پاک آرمی ہوتی ہے لوگوں کا تو کام ہے وطیرہ محض ہمیں تو یہ وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں جن کو ان سے کچھ تکلیف ہوتی ہے جن کو کوئی بائیٹ سے فنڈنگ ہوتی ہے یا جن کا کوئی ان سے مفاد نہیں ہوتا جو جو دان لیگ سوال کرتے ہیں جو امیڈا جیسے بندے کو بلا کے خود ملتان کے ائرپورٹ پر سپیشل جہاز آتا ہے اس کو انٹریویو کرتے ہیں کہ فوج کے خلاف تم نے یہ بکواس کرنی ہے بلکل اور ایسے بندے جنڈال کے اپنے فیکٹیوں میں نمائندی کے رکھتے ہیں را کے بندوں کو اپنے جنڈز لکھتے ہیں یہ سب کے سامنے سب کچھ کھل کیا گیا یہ ایسے بندی زبان اپنی استعمال کر سکتے ہیں فوج کی طور پر میں نے تو ایک بیان جاری کرنے کی بات کی تھی سوال یہ ہے کہ خان صاحب بہت آئیڈیا لائز کرتے ہیں چائنہ کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے چائنہ نے ستر کروڑ عبادی کو غربت کی لکیر سے اوپر لائے ہیں ہم بھی وہاں ٹیم بھیجیں گے اور ان کی جو وکٹری سپیچ تھی اس کے اندر یہ بات بڑی نمائیہ تھی اور انہوں نے تقریباً کافی باتیں چائنہ سے اڈاپٹ کرنے کی بات کی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایسا بیان بھی آئے گا اب نہیں اگلی حکومت میں جو بھی چائنہ کو ہم آئیڈیالائز کرنے ہیں اور چائنہ دیکھتے ہیں بہت جلد پرکی کر رہا ہے میں اردتا ہوں وہ چائنہ کو آئیڈیالائز کرنے سے پہلے ریاستہ مدینہ کو آئیڈیالائز کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں چائنہ بھی ریاستہ مدینہ کا ایک منی سا مائنر سا مارڈل ہے کہ ہر بندے کو روٹی ملے گی ہر بندے کو انصاب ملے گا ہر بندے کو کبڑا ملے گا ہر بندے کو رہش ملے گی یہ ہے ریاستہ مدینہ تو اور یہ جتنے مارڈل بنے ہیں اس کے بعد یہ حضرت عمر کی اس حکمرانی ایک مثالی حکمرانی کی بیش پہ یہ سارے کے سارے اس کے مارڈل بنے اور عمران خان بھی حضرت عمر کو ایک دور نہیں کر رہے انصاب وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہ انصاب وہیں سے دلانا چاہتے ہیں حرام وہیں سے بند کرنا چاہتے ہیں جہاں سے حضرت عمر نے بند کیا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ سرکاری خزانے کا ایک روپیہ بھی کسی کے ذات پر اعتمال نہ ہوں ان پہ بھی الزام لگے لیکن میں بہر بندے سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی عمران خان نامی شخص کبھی پٹواری رہا تحصیل دار رہا دی سی رہا منسٹر رہا چی منسٹر رہا پریزیڈنٹ رہا جس بندے نے سرکاری دفتر کا موں نہیں دیکھا وہ سرکاری پیسہ کہاں سے کھائے گا اگر ملک نصیب زمان نے احسان بٹالوی یا نہیں تو وہ تو خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود کو پیش کروں گا اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے منسٹرز کو پیش کروں گا آپ پھر پارلیمنٹرینز کو پیش کروں گا تو میرے بھائی آپ یہ تو اگر واقعی ایسا کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی دو رہنی ہے پاکستان واقعی تبدیلی کی طرف گامزن ہے یعنی یہ پہلا قدم ہم کہہ سکتے ہیں آپ جیسے نوجوان نینکرز حضرات سے اور اپنے جو ناظرین اور سامعین ہیں ان سے ایک زارش بھی کرنا چاہوں گا آپ کی اس حاطث سے کہ وہ تھوڑا سا صبر کر لیں آپ نے پینتیس سال تک آپ نے اپنا پیش کیا اپنا جسم پیش کیا اپنا خون پیش کیا اپنے کپڑے پیش کیے اپنے دوائیاں پیش کی اور لوٹیروں کو ڈاکوں کو لوٹنے کا موقع دیا ایک بندے کو جو دعوید آ رہا ہے اور جس پہ کوئی دھبا نہیں پوری زندگی میں مالی کرپشن کا کوئی دھبا نہیں امران خان پر کوئی دھبا نہیں ہے کوئی مالی کرپشن کا دھبا نہیں آپ اس کو ایک موقع دو دے رہے ہیں آپ اس کو سبر دو کر لیں اور آپ یہ جو پراپیگنہ مشینری جو اینکرز کو جو اخبار نویسوں کو دھیروں کے لفافے مل رہے ہیں کلووں میں تول کے لفافے مل رہے ہیں اور جنہیں پراپیش کی جا چکی ہیں جو موڈ سائیکل مانگ کے مجھ سے مانگ کے لے کے جاتے تھے آج وہ سو سو کنال کے گھر میں رہتے ہیں سر چکی بات کر رہے ہیں آپ نام دیا کر رہے ہیں نہیں ہوا میں بات کرتے ہیں میرے آج بھی وہ دوست ہے اور لیکن میں انہیں سر ملک کو لوٹ لیا میں انہیں معافت نہیں کر رہا ہوں میں یہاں سریعام کہہ رہا ہوں کہ وہ موڈ سائیکل اور لوگوں کو قوم کا پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہے آپ ان کو نیب میں لے جائیں گے ایف آئیے میں لے جائیں گے اس پہ خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب میں آپ کو یہ بتا دوں اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے اگر اللہ اتنی انہیں گفت دیا تو آپ کیا کر لیں گے مجھے بتا دیں آپ کے باقی جو پلوٹ بانٹے گئے وہ پورے زمانے کو پتہ ہے لسٹیں آ چکی اس میں چیدہ ٹنڈ بھی شامل ہے فیقہ برہ والا بھی شامل ہے میں ملک صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا ملک صاحب یہ بتائیے گا یہ پلوٹ بانٹے گئے یہ واپس آپ لیں گے یا بس جو گیا وہ گیا دیکھیں جس کا ثبوت ہوگا تو وہ تو لازمیں لیں گے جس کا ثبوت ہی جس کو ایزے گفت کیا جائے گا یا کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تحفے کی صدق میں آئی یا بائی کی شکل میں آئی یا دادے کی شکل میں آئی یا پوتے کی شکل میں اس کا کیا کریں یہ تو بالکل میں آپ کو ارز کرتے تھا ملک صاحب وہ تو آج بھی لفافے بانٹے جاتے ہیں آج بھی صاحبی جو ہے ان کے لکھنے کے پیسے لے رہے ہیں بٹوالی صاحب دیر ڈیرڈ کروڑ پیا سیلری پہ لگے رہے ہیں وہ میں بٹوالی صاحب یہی بات کروں گا جن کی ملازموں کے طرح جن کی ملازموں نے لاکھ رفیسے اوپر سیلری نہیں گئی وہ دیر ڈیرڈ کروڑ پیا مہینہ لے ترے ہیں آج یہ جوں سے بندے بوڑے ہیں علیم خان کے متعلق بنجاب بننے کے متعلق یہ وہی لوگ ہیں جن کو لفافے جا رہے ہیں میں یہی پوچھنا جا رہا ہوں آج علیم خان کو یہ لوگ اترے نا بلک جمان صاحب علیم خان صاحب کے پاس بھی تو بہت پیسے ہے سر وہ اس سے تو سب کچھ اپنے پیش کیا ہے اس سے کوئلسی چیز اپنے چھپائی ہوئی ہے اس میں تو کچھ دکی چپی بات ہی نہیں رہی آپ دیکھیں گودشتہ دس سال سے گورنمنٹ کس کی ہے علیم خان تو اپوزشن میں ہے 35 سال سے ملک صاحب گورنمنٹ چوروں کی ہے چوروں کی یہ تو ہے لیکن میں گودشتہ ایک میں منیب میری بات سنے آپ اب علیم خان صاحب کے متعلق بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو کھل کے بتا دوں نا گودشتہ دس سال سے گورنمنٹ کس کی ہے یہی پنجاب گورنمنٹ ہے انہی کے سامنے سب کچھ ہے جب سے علیم خان نے عیاد صادق کے مقابلے میں الیکشن لڑا تب سے لے کے اس کے یہ لوگ علیم خان کے خلاف ہو گئے ان کو بقاعدہ جتنے بھی ہمارے جو میڈیا پر ہمارے جو سے ماشاء اللہ برے کرتے دلتا صاحبی ہیں جن کو لفافے جاتے ہیں ان صاحب کے سامنے ہیں میں ایک نام لیتا ہوں مجھے انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں ہے سادر فیق علیم خان کا پاتنر میں پوری جمعہ برشی کر رہا ہوں بلکل نہ ہوگا لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے میں اب یہ اشرف شریف کے اوپر میں ہڑا آنوں جو اے آر وائے کا انکر ہے وہ آج علیم خان کو اس طرح پیش کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا مجیرم ہے کتنا بڑا وہ چوڑ ہے اللہ معاف کرے کہ یار یہ کس طرح کی بندے ہیں ایک بندے نے پاکستان تریخی انصاف کے لیے اپنی جان لگا دی اپنی ہر چیز اس نے دعوی پر لگا دی اپنا کانو بار اس نے دعوی پر لگا دیا لیکن نہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بندہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھا ہے کیا نہیں کیا یہ اس چیز تو تھوڑی دی چھرم آنی چاہیے ان لوگوں کو تھوڑا دا ہیاؤنی چاہیے کہ یار یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک بندے نے ہماری پاکستان تریخی انصاف کو نیچے سے اوپر گروم اپ کر دیا کون سا جلسہ کون سا ملک صاحب کی بات کو یہی سے کانٹی نیو کریں گے یہاں وقت تو ہے بریک کا ملک صاحب نے بات کی علیم خان کے وہ وزارت عالی ملنے والی ہے یا نہیں ابھی تک ابہام ہی ابہام ہے پی ٹی آئی کی جو سپوکس پرسن ہے فواد چودری صاحب کی طرح سے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایک سو چوبن کا فگر اچیف کر لی ہے فگر اچیف کر لی ہے لیکن ابھی تک کینی ڈیٹ سامنے نہیں آ رہا خان صاحب خیبر فختون خواہ میں کون سی ٹیم اتارنے والے پنجاب میں کون سی ٹیم اتارنے والے اور وفاق میں کون سی ٹیم اتارنے والے ابھی تک ایسا فگر کے دعوے کیے جا رہے ہیں پارٹی کے ساتھ مختلف پارٹیز کے ساتھ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کون سا امیدوار تختے نہار پر بیٹھے گا آپ کو ٹنڈا نانمالہ نظر نہیں آئے گا اس پر بات کریں گے آپ کو ریجنبل بندے نظر آئیں گے اس پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے ساتھ بات stay with us